مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جیر قطاع کے واسطے مسکلِ حلقر سہے مسکل خشاہ کے واسطے کربلا دے رد سہی دے کربلا کے واسطے قادری قل قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادری قدرت نمہ کے واسطے ان اللہ وملائکتہ حجو صلونا للنبی یا ایوہ اللہ زینہ من صلو علی مسلم و تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نحمد و نسلی مسلی على رسول الكریم اما بعد فعود باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس زائق الظلمات آمد باللہ صدق اللہ مدینہ 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 صلی اللہ مدینہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آقا جرنت کے مالک ہے اور یہ قصر کے مالک ہے تمام نبیوں کے ایمام ہے وہ آقا جس کے صدقے میں ساری کائنات اللہ نے پیٹا فرمائی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی چائے بیٹا ہو کھڑا ہو چلتا ہو تو اچھی بات ہو اور اس پہ سبحان اللہ بولے کیا ہے جب ہم یہاں سبحان اللہ بولتے تو عرص ہیتہ ہے کیا ہیتہ ہے عرص ہیتہ ہے سبحان اللہ ہم نے ذکر خدا کر رہے ہیں ذکر مطافق کر رہے ہیں ذکر سواعی کرام کر رہے ہیں ذکر ولی کر رہے ہیں اب آپ نے سبحان اللہ بولا اس میں بھی لوگوں نے سبحان اللہ بولا عرص ہیتہ ہے عرص جب عرص ہیتہ ہے تو فرشتہ کرتے ہیں مولا عرص ہیتہ ہے اللہ تمہارا کو تعالیٰ رشاہ کا عرص کیوں ہیتہ ہے حتیٰ کہ رب سمجھ جانتا ہے لیکن فرشتے کیا یہ دیکھتے ہیں کہ عرص ہیتہ ہے عرص کہتا ہے مولا روحے جمین پر یہاں کا بھی پرچوک کا بھی ذکر ہوگا میرا مولانا صاحب مستق صاحب آئے آج ہی مہین بھائے آئے عرص آئے جتے لوگ یہاں بیٹے سب کا نام اور سبحان اللہ بولا عرص ہیتہ اللہ کے بعد رب فرمائے گا عرص اللہ پند کر دے عرص کہے گا مولا میں ہیتہ رہو گا اللہ حرمات ہے کم تلہ تو عرص کرے گا عرص اے مولا جب تلہ کھرتے لوگوں نے سبحان اللہ کہاں ہے ان کی بخشی سٹا کھلے میں ہیتہ رہو گا اللہ حرمات ہے جا عرص جس نے جس نے سبحان اللہ کا میرے سب کو بخش دیا بدل کے سبحان اللہ بولا ہے یہ سبحان اللہ کی خدیلت ہے سبحان اللہ مانے پاک اللہ کی پاکی بیان اور سبحان اللہ کے نو ہوں پھر نائن اللہ ایک ایک حارو پہ دست دست نگی ادا حرمات آئے پر نو پہ نیکی بھی ملے گی جنب پہ درب بھی پیدا اگر اکالا بتانا یہ ہے تو سبحان اللہ کی بات کریں یہ روایت میں نے سبحان اللہ کی پڑھی آپ دھروں سے پڑھئے اب دھروں سے پڑھی پیان کرو گئے سلام و السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ کا کبر کے مطالب کبر میں لہرائے گے تہسر چسمی نور کے کبر میں لہرائے گے تہسر چسمی نور کے جلوہ فرما ہوگی تلہ رسول اللہ کبر میں آقا آئے و اندرہ ہوئی نہیں سکتا میرے آقا نور ہے نور آجا مڑا سمہ ہوتا پڑھا ایسے کہ تو آپ پڑھا در کئی بات پیچھا لوگو دیتا اور چاہاں چالیس ہوتے ہیں وہاں کبری ہوتا ہے یہ تو پڑھا نلہ کا انساءاللہ لگتا ہے پڑھا جائے گا آجا پڑھا تھا بس ہمیں ایک گھرنا کرنا انساءاللہ فکر نہ کرو کیا ہردی بہت دے لیکن میرا ایک بیاد لیتا ہے درود شریف پڑھے اللہ سورواتی نقص بندی کلندری اوہے سریف آئی ایک پڑھے سری انہوں نے کتاب بھی لکھی کتاب تو بہت سے لکھی ہے لیکن یہ کتاب راہِ اس پہ لکھی چار گلدوں میں ہے دریا رحمت یہ بھی بڑی وسیع کم سے کم تین ہزار کے قریب صفحے ہیں اسی بہت سے کتابیں لکھی لیکن بتانا یہ ہے کہ خیجانِ درود و سلام میں یہ درود کی بات میں کرنا ہوں خجلت کی یہ تو کہتے ہیں اپنے مریدوں کو پہلی وسیع یہ ہی بات کرتے ہیں پہلے کہ آپ پیٹو تو درود پڑھو کھڑے ہو تو درود پڑھو چلو تو درود پڑھو سوالی ہو تو درود پڑھو بیتر پہ درود پڑھو جاں بھی لہو دکان پہ درود پڑھو اب ایک درود کیا ہے یہ کیا ہے سنیہ ہے رسول حاسمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون آقا جس نے عشارہ کیا وہ آقا نے صلی اللہ چاند پر تو ٹکڑے کر دیئے کون آقا جس نے عشارہ کیا تو صورت پڑھٹ آیا کون آقا جس نے عشارہ کیا درود چل کی آیا کون آقا اس لیے کہ عشارہ کیا قبر پہ تو قبر والی لڑکی پڑھو نے لگ گئی کون آقا عشارہ کیا تو آقوں میں کندریوں نے کلمہ پڑھنا کر دیا کہو سبحان اللہ کلمہ پڑھنا سرو کندیا کون آقا ابو قددہ کی آنکھ میں لوہے پہ دین لگا دیا تو آنکھ درود ہو گئے کون آقا حضرت علی آدم کی آنکھوں میں درد ہوا لوہے پہ دین لگا دیا تو آنکھ درود ہو گئے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاء برماتے میں نے ساکھی جو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ساتو آسمان پیدا ہرمائی ساتو جمین پیدا ہرمائی اور سات پہا سات آسمان اگر میں آسمانوں کو خطاب کروں گا تو حیران ہو جاؤ گے دو چار گھنٹے نکل جائے ایک میرا ساکھے کا حضرت تین گھنٹے کرنا میں نے کام میں بہت مجھا نہیں کہ مائے کو دیکھ کے پاگل ہو گاؤ گوست پاک کا کرن ہو جانا دو تین کو گھرہ ہویا کر دے تاکہ سب کی پوزیسن دیکھنی چاہیے تقریر ایسی کرو کی جندگی پر دنیا میں لے تو مجھل دے رہے کبر میں جائے تو مجھلے میرسل میں جائے تو مجھل دے رہے تقریر ایسی ہونی چاہیے تو بتانا یہ کہ سات آسمان اب پیل آسمان کا فرق کتنا ہے راستہ کتنا ہے ہم یہاں سیجمے شریف جائیں گے تو سترہ گھنٹے کو چاہیں گے نو سو سے لے کر سارے نو سو دک کلومیٹر کی ریل ہے لیکن بتانا یہ ہے کہ یہاں سے جمعیل سے اٹھے ہم پیل آسمان تک پانچو برس تین مسا کریے پھر دوسرا آسمان آتا ہے پھر پانچو برس تین مسا کریے پھر کسرا آسمان پھر پانچو برس تین مسا